سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ کتنا خوش ہیں یہ خوشی دیکھ کر چلے انگل جی اے رسو تو سا کتنا خوشی ہوئے آمین 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 میری ماں بس آپ نے دعوں میں یاد رکھنا ہے آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوپ چاپسو ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ سب پر اللہ پاک کا خاص کرام ہو اور آپ سب پر اللہ پاک دکھ در تکلیفوں کو ہمیشہ مشنگلے دور کرے اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے علاقہ آغاز تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کرنا ہے تو فرسٹ آج آپ لوگوں کے سامنے میں یوں سمجھ لو تو میرے لئے تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس فیملی کی اور اس فیملی کے جتنے بھی مسئل تھے الحمدللہ سے وہ آج پورے ہو گئے ہیں تو وہ مسئل کس نے پورے کر کے دیئے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو میں اپنی بائک لے کر الحمدللہ یہاں ان کے گھر پہنچ چکا ہوں تو میرے پیچھے آپ جو ہے دھول بجنے کی آواز سن رہے ہوں گے یہ ہمارے ہاں ایک سریکی کلچر ہوتا ہے بساخی کا تو جو بیل ہوتے ہیں ان کی دھول لگائی جاتی ہے تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے بساخی ہو رہی ہے تو وہیں دھول بج رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کو جی آپ ملواتے ہیں ان فیملی سے جن کا اللہ پاک نے جو ہے آج مسئلہ حل کر دیا ہے تو یہ وہ اماجان ہیں اور یہ وہ انکل جی ہیں جن کے چاند مسئل تھے آج الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے پورے کر دی ہیں چلیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا خوش ہیں مجھے تو امید تھی کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ یقین مانو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا رو رہے تھے ان مجبوریوں کی وجہ سے لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے ان کے تمام مسائل حل کر دی ہیں تو فسٹ اممہ جی سے ملتے ہیں اسلام علیکم اممہ جی کیا حال ہے خریعت ہے ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے نا ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے تھواری اللہ پاک تک سلامت رکھ اچھا تھواری ٹانگ گیٹی تروٹی ہے ہی اے ٹانگ تروٹی ہے ہی ہونکی میں طبیعت ہے تقریبا چار پانچ سال پہلے تروٹی ہے ہی نا کم شام تک نہیں بکرنے دیں اور دوسران ہاں اللہ پاک تک سلامت رکھے اچھا ہاں سیئے اچھا انگل جی چاند دنے ہیں پہلے میں تھوارے گھر آیا ہم تھوارے مسائل ہاں آج اے رسو تساں کتنا خوشی ہو آج الحمدللہ تھوارے مسائل حال تھی گا نا بہو خوشی ہو ہکتاں پہلے تھوارے مسئلہ ہے تھوارے راشن دا آئی مسئلہ آج الحمدللہ ان کی لئے اللہ پاک نے جو ہے راشن کا بندوبست کر دیا ہے تو ماشاءاللہ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کے ایک ان سے جو ہے اتنا بڑا ہے مطلب کہ پندرہ سال کے وہ کسی گھر ملازم کرتا ہے پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں امہ جی اے ان تھوارے راشن آگئے مہینے دا ٹھیک ہے انشاءاللہ اے تھوکو کافی تھی ویسی تے دو جا جیڑا تھوڑا مسائل ہی تھوڑی چھت جیڑی ٹپ کے دی ہے پانی نال اینے کہنا اون دے واسطے اے پتہ لاغی اے کانی آلی ٹھیک ہے تو ساں اے اتھے ساٹری ویچھت دے انشاءاللہ اے تھوڑا اوہی مسئلہ تھی ویسی تھوڑا جیڑا اے مسئلہ ہی اوہ چاہی پہلے میں کوئی رسا ہو چاہا نلکہ آئی نلکہ آئی اور نلکہ لگ گئے نا تو پیارے ویورز الحمدللہ الحمدللہ اس فیملی میں آج بہت ساری خوشی ہیں تو یہ وہ ہینڈ پمپ ہے الحمدللہ سے لگ چکا ہے بالکل آپ دیکھیں فریش ہو چکا ہے تو ہماری ایک مانجی ہیں جو کہ کشمیر سے ہیں لیکن اس ٹائم وہ ڈینمارک میں رہ رہی ہیں تو یہ آج ان کی طرف سے الحمدللہ یہ ہینڈ پمپ لگا ہے یہ جتنا بھی آج ان کے مسائل حلو ہیں تو الحمدللہ ان کے تعامل سے ہو ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت ادا فرمائے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے لئے فسٹ یہ پانی کا مسئلہ تھا تو اللہ پاک نے ان کے لئے نیو ہینڈ پمپ کا بندوبست کر دیا ہے اور دوسرا تھا ان کی چھت کا بندوبست تو چھت کا پانی جو تھا یہ نیچے اندر آتا تھا لیکن الحمدللہ سے اللہ پاک نے یہ بھی مسئلہ حال کر دیا ہے جو لاسٹ والا تھا راشن کا مسئلہ ان کے پاس دو دن سے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو الحمدللہ الحمدللہ سے آج وہ بھی اللہ پاک نے ان کا حل کر دیا ہے اچھا امہ جی ایرسو تو کتنے خوش ہی ہوئے داڑے خوش ہی ہوئے امہ جی آپ نے صرف ان لوگوں کے لئے دعائیں کرنی ہیں جنہوں نے یہ آپ کے لئے بندوبست کیا ہے ہماری ایک ماجی ہیں جو کہ کشمیر سے ہیں اس وقت وہ ڈنمارک میں ہیں بس ان کے لئے دعا کریں ان کی فیملی کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کے کاربار میں برکت کا فرمائے ٹھیک ہے انگل جی آپ نے جو ہے ان کے لئے دعائیں کرنی ہیں آمین تو الحمدللہ الحمدللہ آج ان سے زیادہ مجھے خوش ہو رہی ہے کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے جتنے بھی مسئل تھے آج الحمدللہ سے حل ہو چکے ہیں تو فسٹ ان کا مسئلہ تھا پانی کا وہ بھی حل ہو چکا ہے سیکنڈ ان کے گھر جی دو دن سے راشن نہیں تھا وہ بھی اللہ پاک نے جو ہے ان کے لئے بندوبست کر دیا ہے اور لاسٹ میں جی ان کے چھت کا تھوڑا مسئلہ تھا چھت سے پانی اندار رہتا تھا بارش کا تو الحمدللہ سے وہ بھی حل ہو چکا ہے کتنی خوش ہیں امہ جی ایرسو کتنی خوشی ہے تو ساں بس آپ نے میری ماں بھیجنے والوں کے لئے دعائیں کرنی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین آمین امہ جی آمین تو یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اس سیٹ پر جنکل جی کھنے ہیں ساچو جی سنو تو کتنی خوشی تھی نہیں بھی ہے بڑی خوشی تھی ہے بڑی خوشی تھی ہے اللہ پاک تو آپ کو سلامت رکھے آمین آمین پھوڑا ہونڈے کو چھت دا مسئلہ آئی پانی دا مسئلہ آئی راشن دا مسئلہ آئی اللہ پاک نے ڈیک ہونڈ حال کروا دیتے ہیں یہ میک ہے نا ہاں اللہ پاک بس آپ کو یہ پانی پینہ اور یہ راشن آپ کو نصیب کرے ٹھیک ہے پھر یہ اپنا چھت پر ڈال دینا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو ایک تو ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اور اوپر سے گرمی میں بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آج کی ولاہ کو یہیں پیرن کرتے ہیں ملیں گے کل انشاءاللہ ایک تازہ فریش ولاہ کے ساتھ تب تک کے لیے آپنا اور اپنے پیر روک رکھنا بہت خیال اور ہم سب کو رکھنا بنی دھیر سارے دعویوں میں یاد اللہ حافظ